ہائی آل سی بیوز اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور میرے ایڈوائیس کو سمجھنے کے بعد آپ جس سے میں بینک جوائن کریں گے سریٹ بینک آف انڈیا ایڈیو سرکل بیسٹ آفیسر تو آپ کی جو فرس سیلری ہوگی وہی آپ کے ایراؤنڈ 3,000 روپیز آپ کی بیسک بڑھ کے آئے گی تو آپ بولیں گے سر کیا ہے اس خاص اس ویڈیو میں تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہی سمجھ ہے صحیح سمجھ ہے وہ سمجھ یہ ہے کہ آپ کی بینک میں اگزام ہوتی ہے چونکہ آپ سبھی بینکر ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بینک میں انٹرنل پرموشن انٹرنل انٹکریمنٹ کے لیے آپ کی اگزام ہوتی ہے یہ اگزام بیسکلی آئی آئی بی اف انڈیا نیسیوٹ و بینکنگ فنانس کنڈکٹ کرتی ہے اور یہ اگزام نیشن دو ٹائپ کے ہوتے ہیں دو آپ کے اگزام کنڈکٹ ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں جے اے آئی آئی بی اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں سی اے آئی آئی بی دا فول فرم آف جے اے آئی آئی بی ایز جونیر اسسیوٹس فور انڈیا انٹرن سیوٹ آف بینکرز اور سی اے آئی آئی بی ایز سرٹیفائی اسسیوٹ آف بینکرز تو یہ دو اگزام نیشن ہیں کل سے 1 آگست سے 31 آگست آف آگست ایک تک کے لیے پورٹل کو اوپن کیا جا رہا ہے وہ پورٹل جے آئے بی کی ہوگی اور یہ پورٹل کی ایویویویٹی آپ کو آئے بی ایف ڈاٹ او آر جی کے سائٹ پہ دیکھنے کو ملے گی میں نے پہلے ہی بولا کہ یہی سمیہ ہے صحیح سمیہ ہے وہ سمیہ یہ ہے کہ آپ کی جو اکٹوبر منت میں ایک جاملیسن ہونے والی ہے اس کا ڈیٹ ریلیز کر دیا گیا ہے ڈیٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے اور آپ کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ابھی کولنگ پیریڈ میں ہیں آپ نے اپنے بینک میں یا تو نوٹس آپ نے دے دیا ہے آپ نے ریجائن کر دیا ہے نوٹس پیریڈ میں ہیں اور آنے والے اکٹوبر یا نومبر منت میں آپ اس بی آئی کو ایجز فائنل سی بیو جوائن کرنے والے ہیں تو سب سے بیسٹ جو آپ سمیہ کہہ سکتے ہیں ٹائم کہہ سکتے ہیں اپورچونٹی کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ اسے اگزامیسن کے لئے تیاری کریں جس اگزامیسن کو دینے کے بعد نہ صرف آپ کی نولیج کا انہانسمنٹ ہوگا بٹ آپ کے جو پروفیسنل کیریئر گروتھ ہیں اس میں بھی ایک رفتار آئے گی اور ٹیسرا سب سے ایمپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کی جو انکریمنٹ ہے وہ آپ کی بیسک میں ایڈ ہو جائے گی اور ہمیں جو سیلری ملے گی وہ جارہ ملے گی تو یہاں پہ چونکہ دو اگزام ہوتے ہیں جی آئی بی اور سی آئی بی تو جی آئی بی کے ایک انکریمنٹ آپ کو دیے جاتے ہیں the meaning of one انکریمنٹ is two thousand rupees تو دو ہزار روپے سے ہی آپ کا سیلری نہیں بڑھے گا یہ دو ہزار آپ کے بیسک میں ایڈ ہوگے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بھی ڈی اے ہیں یا اسپیسل لاؤنس ہیں وہ آپ کے بیسک کے اوپر ہی پرسنٹیز کلکولیشن ہوتا ہے ڈی اے 15.95% ہے مطلب 16% آپ مان کے چلیں تو جیسا ہی آپ کی بیسک میں آپ کی جو ایک انکریمنٹ two thousand rupees for jib ایڈ ہوگی تو آپ کی اسپیسل اللاؤنس بھی بڑھ کے آپ کو ملے گی اور آپ کا ڈی ارنس اللاؤنس بھی آپ کو بڑھ کے ملے گا جتنی بھی اللاؤنس ہوتا ہے based on basic تو basic تب ہی بڑھے گا جب آپ کی انکریمنٹ بڑھے گی تو ایسے generally انکریمنٹ after one year ایڈ ہوتی ہے تو آپ اگر ایک سال کام کریں گے تو ایک انکریمنٹ ہوگا جو آپ صرف jib کی ایک جام کو دے کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے سیلری کو around three thousand rupees آپ انہانس gross سیلری میں یہ انکریمنٹ ہوگا نیٹ سیلری میں تھوڑا سا ڈیڈکسن ہو جائے گا کیونکہ ppf کا contribution جائے گا nps کا contribution بھی جائے گا تو وہاں پہ نیٹ سیلری میں تھوڑے سے آپ کو three thousand rupees میں contribution کم آپ کی انہینڈ آئے گا لیکن سیلری آپ کی بڑھ کے آئے گی this is what the advantage of jib کیوں important ہے اس سمیہ کے لیے تو میں نے پہلی بتا دیا آپ اپنے بینک کو چھوڑ رہے ہیں آپ اس بینک میں جا رہے ہیں جس بینک میں یہ انکریمنٹ جانے کے بعد آپ کو ملے گا cooling period میں آپ چل رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا effort لے کے jib کو first attempt میں crack کریں کس کے لیے exam ہے تو یہ exam bankers کے لیے ہے یا پھر یہ exam non bankers کے لیے بھی ہوتا ہے اگر آپ non banker ہوتے تو میں آپ کو dbf diplomine banking finance دینے کا advice دیتا لیکن کیونکہ آپ already banker ہیں تو آپ already member ہیں آپ jib کے form کو fill کر سکتے ہیں اگر آپ نے jib کے form کو fill کیا ہے اسے دیا ہے اور اسے pass کیا ہے تو آپ کا most welcome جب بھی آپ sbi کو join کریں گے تو first day سے آپ کے increment add ہو جائے گی one increment is two thousand rupees تو میں نے پہلی بتایا کہ کس کے لیے exam ہے تو for banker and non banker both کیوں exam یہ important ہے تو اس examination کا importance اس طریقے کا ہے کہ آپ کی knowledge آپ کی جو promotion ہوگی اور آپ کا جو biorata بنے گا promotional biorata بنے گا اس میں اور آپ کی salary تو تیر بڑے پیلر ہیں جس میں آپ کی اس examination کا advantage ملے گا jib کو exam دینے کے بعد ہی آپ c a i i b کے دونوں کا form ایک ساتھ بھر سکتے ہیں ایک بار jib clear کریں پھر second time آپ c a i i b ka form بھر سکتے ہیں دونوں کی syllabus ہے اس syllabus تھوڑے سے دیر کے بعد میں بتاؤں گا لیکن اب آپ یہ جانے jib کے c a i b کے دو increment add ہوتے ہیں بڑی بات ہے دو increment کا مطلب ہے 4,000 روپیز آپ کی basic mad ہو جائے 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 c a i b اس قرآن سے these two exam are very 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 important اگر آپ banker ہیں اور آپ banking میں ہی اپنی carrier دیکھتے ہیں تو بالکل اس examination کے ساتھ جائیں best option you have کیسے کریں گے ہم کیسے examination کو crack کریں گے اس کی بات میں آنے ویڈیو بتاؤں گا لیکن اب آپ جانے کی آپ کی روپیز ہوتی ہے پلس gst اس examination میں جو سبجیکٹ آتے ہیں جو چار سبجیکٹ ہیں وہ چار سبجیکٹ آپ کے ہنڈیڈ کوششن ہوتے ہیں ہنڈیڈ مارکنگ کے لیے ہوتے ہیں ٹو آرز کا ٹائم آپ کو الارٹمنٹ کیا جاتا ہے اور جو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں وہ فیپٹی مارکس یہ بات مان کے چلیں کہ اگر کسی سبجیکٹ میں آپ کی مارکس فورٹی سیون آگئی فورٹی ایٹ آگئی تو بھی آپ پاس ہو جائیں گے بٹ اوبر آل آپ کی جو فور سبجیکٹ میں مارکس ہے وہ ٹو ہنڈیڈ ٹچ ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ منمم تو ہمیں فورٹی فائی مارکس چاہیے ان ایٹ سبجیکٹ آن اوبر آل جو آپ کی مارکس ہونی چاہیے وہ ٹو ہنڈر اگر ٹچ ہوتی ہے تو فورس اٹیمپٹ میں اگر یہ آپ دے رہے ہیں تو آپ پاس کر جائیں گے لیکن اگر کسی کارن سے دو سبجیکٹ ہمارا ہم نکال تو پانچ بار آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں in 3 years تو 5 اٹیمپٹ آپ ملتے ہیں within 3 years آپ اٹیمپٹ کو لے سکتے ہیں اور آپ کے بچے ہوئے اگر پاس کر سکتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کی منمم مارکس 50 ہونی چاہیے تو یہ 45 کا میں نکال بتایا یہ صرف فرس اٹیمپٹ کے لیے ہے کہ آپ اگر 200 ٹچ ہو رہے ہیں اور کسی ایک سبجیک میں 45 پلس ہے تو بھی آپ پاس آؤٹ کیے جائیں گے کلیر تو یہ بہت امپورٹنٹ سا آپ کا سیکشن رہتا ہے اس کا سکتے کوشش ہماری جرور رہتی ہے جب بھی ہم دو بار ہوتے ہیں جنرلی می جون میں ہوتا ہے تھوڑے سی می جون ہوتا ہے اور اکٹوبر نومبر میں اگزام ہوتی ہے ہر ایک سیٹرڈے سنڈے کو ہوگا چونکہ بینگ بینکر ہی اس اگزام میں بیٹھتے ہیں تو کسی سیٹرڈے جو سنڈے ہوگی سنڈے ہوگا اسی ٹوئنٹی سکھت آف اکٹوبر ٹوئنٹی سیونتھ آف اکٹوبر اور لاز جو پیپر ہے وہ نائن آف نومبر کو ہوگی تو دی آر فور سبجیک آئی بی ارلیر سیف ترین سبجیک ہوا کرتے تھے بات آج کے ریٹ میں یہ چار سبجیک ہیں اور وہ چار سبجیک ایسے ہیں انڈیان اکنومی اور بینکنگ فنانسیل سسٹم یہ پہلی سبجیک ہے پرنسپل اور پریکٹس سو بینکنگ دن آف اکاونٹنگ اور فنانسیل منجمنٹ فور بینکر اور چار سبجیک ہیں اور چار کے آپ کے پرٹیکلر اگزامنیشن ڈیٹ جو اپکم اکٹوبر نومبر منتھ سکرین پہ بھی آپ دکھیں گے یہ اگزامنیشن ہے یہ سبجیک ہے اس تاریخ کو اگزامنیشن ہے میں نے بتا دیا کہ پاس کیسے کرنا ہے کتنے مارکس آپ چاہیئے کس اٹیمٹ کو آپ دے رہے ہیں لیکن یہ بات آپ مانک چلیں اگر آپ ری اٹیمٹ کر رہے ہیں ہے نا مطلب آپ پھر کیلئے ہو اگر ہم ری اٹیمٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویڈین تھری یئرز اور ہم اپنے اٹیمٹ میں سے کسی ایک اٹیمٹ میں جا رہے ہیں تو اگر فرس ٹائم ہم ریجیشن کر رہے ہیں تو فور ٹاؤن پلس جی اٹی کا ہم ریجیشن کرنا ہے تو یہ سپس میں نے بتا دیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیا کس کے کیا ایڈوانٹیج ہیں کیسے ہمیں کیا پروفٹ ملے والا ہے اور بیس ٹائم میں نے آپ سبھی سی بیو سی یہ بولا ہے اور آپ اس ایکجامسن کے ساتھ جائیں اکٹوبر منتھ میں ایکجامسن پاس آؤٹ کریں چونکہ ایکجام ہم بینک میں چلے جاتے ہیں تو پھر اتنا زیادہ پریسر ہوتا ہے کہ ہم صحیح دھنگ سے پڑھ نہیں پاتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے سا آپ پڑھیں گے تو جائیوی is very easy تھوڑا سا اکاؤنٹنگ میں ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا جو ٹاپکس ہیں وہ بہت آسان ہے اگر تھوڑا سا بھی آپ محنت کریں گے کہتے ہیں جائیوی پاس کرنے کیا کریں میرے آدھار پر تین ٹائپ کے بینکر ہوتے ایک تو پڑھنے والے UPC ٹائپ جو بینکر ہوتے ہیں وہ بلکل بک پہ ہی جاتے میک ملن ایس تور کا بک لیں گے اگر اس ٹائپ بینکر بینکر طریقے سے ہم آسانی سے اس اگزامسن کو نکال سکتے ہیں تو آپ جنرل کیا کرتے ہیں تو سوٹ نوٹ پہ دھیان دیتے ہیں اور الگ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں تو سوٹ نوٹ پہ ہم کام کرتے ہیں یا کسی ایک پلیٹ فارم کا ہم سوٹ نوٹ پرچیز کر لیتے ہیں جو بھی لگتا ہے تو ہم بک نہیں پرچیز کرتے ہیں اسے ہم پرچیز نہیں کرتے سوٹ نوٹ پہ ہم مان کے نکل جاتے ہیں تو ہم سکن ٹائپ کے بینکر ہوتے ہیں وہ بلکل لیجی رہیں گے بینکر بلکل ایک ہفتے میں چاہیے تو وہ بس یوٹیوب کو دیکھیں گے کون کون سا موڈل پڑھایا جا رہا ہے اس موڈل میں کیا ٹاپک آتے ہیں تو آپ سکن اور تھرٹ آپ سن آپ کچھ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں سرپ آدھے گھنٹ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی اکٹوبر منت کے ٹوئنٹی سے سٹارٹ ہونے والی ہے اور چار سبجیکٹ ہیں اس کو آپ کالیفائی کریں گے تو اگر نیو موڈ چینل دو شیئر سائی لائک سبسکرائب کون کنفیوڈ 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 کریں گے کنفیوڈ عیقیوڈ کنفیوڈ 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 کو اگر بیلکل بنداش کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں پیس اگر جیب ویدی جیب جیب ستارے جیب 1 august تل 21 august گو اگر جیب اگر برمید 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 ستارے کنفیوڈ برمید ستارے برمید برمید ڈیوڈ برمید